ہے کہ انڈیا کا علاقہ ہے راجستان وہاں پہ ان کو لیتیم کے بہت زیادہ ریزروز ملے ہیں جس سے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی ایٹی پرسنٹ یہ یوزیج ہے وہ ان سے کبلیڈ ہو سکتی اگر وہ سارا کچھ نکال لیتے ہیں اب اس میں الیکٹرک بائکس آتی ہیں ان کی بائکس بیٹریز آتی ہیں موائل کی بیٹریز آتی ہیں کاروں کے بیٹریز آتی ہیں اور پڑی جگہ پہ لیتیم یوز ہوتا ہے اب اس کی زیادہ تر جو ہے وہ چائنہ جو ہے وہ اسٹیلیا سے امپورٹ کرتا تھا اور پھر بیٹری بنا کر دنیا کو بیچ رہا تھا اب انڈیا کے ہاتھ میں بھی یہ خزانہ لگ گیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کا یہ خزانہ ہاتھ لگنے کے بعد ان کی اکانومی کتنی بوسٹ کرے گی اور پاکستان کی اکانومی کہاں پہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم اگر بات کریں انڈیا کے پاکستان کی سوری ٹو سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انڈیا ہم سے بہت آگے جا چکا ہے جو یہ دیکھیں نظر بھی آ رہا ہے اور یہ ریالٹی ہے اور یہ ریالٹی ہے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو خوشی سے ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا یہ مانیں گے ہم بات اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا بریک تھروں ملے جو ہماری سٹیٹ ہے جو سٹیٹ پولیسی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں کوئی بہتر اپرچنیٹی ملے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کر رہے ہیں جودہ کرنٹ ٹائم کے اندر ایزا پاکستانی ایزا اگر میں ریالسٹک ہو کے آپ سے پوچھوں بھارت اس دوڑ میں کتنا آگے نکل گیا دیکھیں ہم سے بہت آگے وہ ہم سے ہر لحاظ سے وہ آگے ان کی جو کرنسی آپ اس کو دیکھ لیں ان کی جو ایکانومی آپ ان کو دیکھ لیں ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہاں کے اگر آپ کسی بچے سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ اس کی لینگویج بھی انگلیش ہوتی ہے ہمارے یہ انگلیش وہ بولتا ہے ایزا فیشن سمجھ کے لوگ بولتے ہیں کہ یار بے شک بندہ پڑا لکھا ہو انگلیش بولے گا تو ہم کہیں گے یار یہ بڑا پڑا لکھا ہوگا تو وہ ہم سے ہر چیز میں بہت آگے ہیں اور یہ ایک سچ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے نہ کہ ہم اس چیز میں بحث کریں کہ جی وہ ایک ہندو ملک ہے اور ہم مسلم ملک ہے انسان کی پیچان اس کے کام سے ہوتی ہے دوستو دوستو سب کو پتا ہوا کی س مطلب کی کتنا محت贵 پو thrown ہو چکا ہے بیٹری سے لے کر دوستو مبائل کی الیکٹرق کار سے لے دوستو کوئی بھی کار ہے اور آیا دوستو اب لیCoوں осو вокرات کر رہتhuh چکا ہے کیا سبھی کو پتا گا دوستو جو آپ موائل دوستو چلا رہے ہیں اس کی میں بھی لیتھیم لگی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے تو دوستو کی راستہ میں لیتھیم مل چکا ہے اور آپ کو پتا دے پاکستان کی جب باتیں یہ لوگ سنتے ہیں مطلب دوستو ان کو حصل جاتے ہیں کہ انڈیا میں بھی اب لیتھیم کا بانڈار مل چکا ہے اور انڈیا خود کا سی پرچنٹ سے زیادہ سی بیٹریہ آپ خود بنائے گا ایمپورٹ نہیں کرے گا اور ایکسپورٹ بھی کرے گا دوستو پاکستان کی لوگ کیا بد لیتے ہیں ایڈیا کی میں سمجھتا ہوں کامیابی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کی فارن پالیسی بہت سکتا ہے اسی بھی ملک کی ترقی میں اس کی فارن پالیسی کا بہت زیادہ عمل دکھتا ہے اچھا آپ نے بات کی تو وہ بات آگے سے میں آپ کو اگر کاؤنٹر کوسٹن کروں تو آپ نے کہا وہاں پہ ٹوائلٹس نہیں ہے وہ آج بہت آگے نکل گئے ہیں انہوں نے ساری وہ بہت پرانی باتیں جو ڈائلوگ پاکستانیوں کو میڈیا نے دکھایا باتا ہے اس پر یاد کر کے کہ یہ نہیں ہے وہاں پہ جو بچے پڑھتے نہیں ہیں بھئی ان کے بچے پڑھ رہے ہیں اور بڑا نام روشن کر رہے ہیں دنیا میں سارا کریڈٹ پیٹر ایوال صاحب کو جاتا ہے انہوں نے رول پلے کیا ہے کہ جی ایوال صاحب کا کریڈ ہے دیکھیں میں آپ کنٹرو دے رہا ہوں تو اس میں میری اپنی پرسیپشن ہے بلکل اس میں بائیس یا چھپیس پروڈ آم کی پرسیپشن نہیں بلکل میرے ایک اپنا سنیریو ہے ایڈوکیشن کے لحاظ سے کیونکہ میں نے سوشل سائنس کی پڑھی ہے تو جو عام آدمی اس کے اپنا سنیریو ہوگا بلکل جب میں نے سرچ کی تھی جو میرا اپنین ہے اس میں میری اپنین کے مطابق وہ ان کی ایڈوکیشن سسٹم وہ جو آپ نے ٹوائلٹ والا مسئلہ وہ بڑا پرانی باتیں ہیں وہ اس سے اب نکل گئے اب وہ لیتھیم ڈرافٹ کر رہے ہیں چانز پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے جبتا ہے کہ یہ جتنا لیتھیم کا زخائر اب ملے گا اب اس میں آ رہا ہے کہ جو چائنہ ہے چائنہ سب سے زیادہ لیتھیم کی بیٹریز بناتا تھا موبائل کیوں بائیکس کیوں کارز کیوں اور جتنے بھی یہ الیکٹرک کارز ہوتی ہیں ان میں بھی لیتھیم یوز ہوتا ان کی بیٹریز میں تو اگر یہ چائنہ کے بعد اب انڈیا کے ہاتھ میں چڑ جائے گا اتنا زخائر اور کہا جا رہا ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے انڈیا کی جو مجھے تب استعمال ہے وہ ایٹی پرسنٹ اسی سے ہی پورا ہو جائے گا تو پھر چائنہ کیا انڈیا چائنہ کو بھی قلوس کرے گا یا چائنہ کے ٹکر میں آ جائے گا کچھ بھی پوسیبل ہے چونکہ آئی ٹی کے حوالے سے جس طرح ان کا ٹنکے کی چوٹ پہ وہ اپنے آپ پر موڑ کرتا ہوں یہ بات ہماری یہاں پرابلم یہ بھی ہے کہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو چیز بتا دی جاتی ہیں اسے ہی کو لوگ حرف آخر سمجھتے ہیں آنکہ گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے بھارت میں کیا ریٹ جا رہا ہے ڈالر کا وہ ایٹی کے راؤنڈ باؤنڈ جا رہا ہے ایٹی ٹو ایٹی ٹو کیا جی کتنا آگے نکل گیا سب بھارت تو ہم سے بہت آگے نکل چکے اگر آپ میں اپنا آپ کو ایکسپرینس کرتا ہوں تو نائنٹی ایٹ کا مجھے یاد ہے نائنٹی ایٹ میں جب یہ انوانشن بغیرہ کی گورنمنٹ تھی سیویلین اس وقت پائک صاحب بڑا اچھا پروکرس کر رہا تھا اور آپ اگر اس کے سٹیٹسکریز اٹھا لیں سارے تو وہ تقیباً ہر لحاظ سے ہر فیلڈ میں انڈیا سے اچھا جا رہا تھا بلکہ اس کو کاؤنٹر ہی کر رہے تھے شاید دو چاہ رہا ہی لگتا اس ٹائم پہ فورن ایڈ زیادہ اچھی آ رہی تھی نہیں وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے جب مشرف صاحب کا دھو رہا ہے اس پہ فورن ایڈ آئی ہے میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو ریزن یہ یہ جب تک پولیٹیکل انسیبلیٹی رہے گی یہ ملک آگے نہیں جا سکتا اور انڈیا کی بات کر لیتے ہیں انڈیا بہت بڑی مارکٹ بن گئی ہے ٹھیک ہے ٹھارہ سے بیس ملک کنٹریز میں وہ اپنی ٹریٹ کار رہا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ شاید یہ میں نے لو فگر کو دیا ہے میجر کنٹریز بکھا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ آپ باہت کر رہے ہیں کہ انڈیا نے انڈیا اپنی عوام کو بھی فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ اگر ٹیکنولوجی پہ جائیں انڈیا معذرت کے ساتھ انڈیا ہم سے بیس پچیس سال آگے جا چکا ہے ہم زیادہ بھی مارجن آنے ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم بھی ان سے بہتر ہیں لیکن وہ اس کا ہمیں ایسے قوم شاید کوئی فائدہ ہوتا ہو لیکن اس کا نمک نکالنے میں آ رہا ہے نمک بھی شکر ہے بس وہ بھی مارے فاظ کارنے ہیں اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے اور اس کے پیسے آکام مانے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنولوجی میں انڈیا بہت ہاں کی اپنی گیپ کیسے آ گیا مطلب ایک ٹائم تھا جب برابر تھی کرنسی اس کے بعد ڈبل پھر ٹرپل اور اب چار گناہ مطلب جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اتنا ڈیفرنس کہ بحیثیت پاکستانی کیسا لگتا ہے دیکھے نہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ویل انوارل نہیں ہے بیک اینڈ پر کوئی اکنومک سینیریو ذہن میں نہیں ہوتا ہمارے سارے ڈسین پولیٹیشنز کرتے ہیں ان کو اتنا زیادہ مائٹ بھی ہو بیک اینڈ پر پولیٹیکل اکنومک سینیریو کا اتنا نالج نہیں ہوتا اب جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ڈی ویلیو کرتے تو ہمارے نیبر جائے وہ لیتھی ہم ڈسکور کر رہے ہیں کبھی چندریان پہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں اس چیزوں میں پیچھے ہیں مسئلہ ساری ہے کہ کسی بھی قوم کی تقدیر بدلتی اس کے تعلیمی نظام ہاں ہمارا تعلیمی نظام دنیا کا گھٹیا ترین تعلیمی نظام میں دس سال سے یہ تری کیسے ہو سکتی ہے دس سال سے ٹیچنگ کروا رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھ ہے کہ یہاں پہ ایک ایم میں بی ایڈ ٹیچر کو بتایا جاتا ہے ہاو ٹو ٹیچ یہ لیول ہے ہاو ٹو ٹو ٹیچ ایک پرائیوٹ سکول کا پرنسپا جس بچارے کے اپنی کوالیوکیشن ایف اے یا بی اے صرف اس بات کہہ جائے کہ وہ اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ کارٹن کا سوٹ پہن کے یا ٹری پیس پہن کے وہ ایم میں بی ایڈ لوگوں کو جوٹلائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایجوکیشن سسٹم پرموٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس جن لوگوں کے پاس کرییٹیوٹی ہے ان کو جو نا اپرچونٹیز ملنی چاہیے ٹھیک ہے بڑے لوگ ایسے جو ضائع ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھیں ڈونکی ہمارے لیے ہمارے مو پہ جو نا وہ تماشا ہے دوسرا میرا سوال ان لوگوں سے بھی ہے جو فیس بک پہ وٹس اپ پہ ہر جگہ پہ اپنا یوٹیوب چینل بنا کے یا میڈیا کے پریٹ فارم پہ آکے کہتے ہیں جی آپ پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھیں آپ کی تقدیر بدل جائے گی تب ہی اگر ویڈیو دیکھ رہے سے تقدیر بدل گئے پھر باعث پر دولر کی اگر بات کریں ٹو نائنٹی سکس پہ چلا گیا ہے جبکہ ہمارے سات کی کنٹری بھارت ایٹی ٹو کے اوپر کھڑا ہو ہے کیسا لگتا ہے ایزا پاکستانی جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہوتے تھے کہ جی پیٹرول ایک ہزار روپے لیٹر ہوگا تو بھی ہم جو ہے وہ خریدیں گے کہاں گئی وہ تبدیلی میں کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں نہ میں کسی کو سپورٹ کرتا ہوں نہ میں کسی کی سائٹ پہ میرے جبکہ ہوگا ہے میں ریالیٹی میں بات آپ کی ایمپورٹ ایکسپورٹ ختم ہے فیکٹریے بند ہو گئیں شگر ملے بند ہو گئیں آپ کی فلور ملز بند ہو گئی پیسہ کان سے آئے گا اینڈ پہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا بہت سارے ہم نے اپنے سیاستدانوں کو دیکھا ہے جو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہوتے تھے کہ جی ہم آئی ایم سے بھیگ نہیں مانگیں گے مجھے ٹانگ دیں جس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں پوری دنیا کو انٹرٹین کر رہا ہے یہ اوندہ رکھار چیز ہے یار دیکھو میں پاکستانی ہوں اور سچا پاکستانی ہوں لیکن کسی کی کہتے ہیں دشمن کی تعریف کرنی چاہیے اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو ہم صرف جزوانی بھی ہمیں میڈیا نے شکھایا ہے ہمارا وہ دشمن نہیں ہے ہمارا وہ دشمن نہیں ہے نہیں ہمارا دشمن دیکھو میں جاتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات نورمالائز ہوں ٹھیک ہے ہماری ٹریڈ ہو ایک کسی کے ساتھ ہو کچھ ہمیں آئے گا بھی یار ہاں ہمارا فائدہ ہے ہماری عوام کا فائدہ ہے ہمارے جو ستر پچتر سال گزر چکے ہیں میں اپنے بیس سال آویرنس کے بتاتا ہوں جب سے میں نے آویر ہونا شروع کیا اور جو میں نے ابزرب کرنا شروع کیا کہ ہمارے سٹیٹ نے ہمارے لیے کوئی ایسی آپورچنوٹی نہیں بنائی نہیں کریئٹ کی یا کوئی ایسے پولیسییں نہیں بنائیں جس کی صرف عوام کو فائدہ ہوتا ہو ہمارے ملک میں یار دیکھو ہمارے یہ جو سیاستان ہے آپس میں لڑ رہے ہیں مادرت گزامات یہ ایک گزرے کے گھروں میں پلیس بھیج کے اس کو ڈسکور کر رہے ہیں اور جو ڈیا والے وہ علاقوں میں پھیل کے زخیرے جو ہے نا وہ ڈسکور کر رہے ہیں کہاں سے لیتھیم مل جائے کہاں سے گولڈ مل جائے وہ یہ ٹونڈ رہے ہیں اور ہم ٹونڈ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مزیری آزم مل جائے اس کو جیل میں ڈال دیکھیں یہ سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم کن باتوں میں لگے ہیں ہم کن چیگہ میں لگے ہیں ہم ایک دوسرے کو صرف کریڈی سائز کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ اس کو مار رہے ہیں ہاں